آجی ناظرین ایشیا کپ 2022 کا شیڈول جاری کر دیا گیا ہے ٹی ٹونٹی فارمیٹ میں ایشیا کپ دبائی میں کھیلا جائے گا ایشیا کپ 27 اگست سے 11 ستمبر تک دبائی میں کھیلا جائے گا ایشیا کپ کے تمام میچز متحدہ عرب امارات کے وقت کے مطابق 6 بجے کھیلے جائیں گے ایشیا کپ میں 9 ٹیمیں حصہ لیں گی پاکستان اور انڈیا کے درمیان پہلا میچ 28 اگست کو کھیلا جائے گا اور یہ بڑا اہمیت کا حاملہ ہے ایشیا کپ مگر سری لنکا میں کشیدہ صورتحال کی وجہ سے یہ منتقیل کر دیا گیا ہے عرب امارات میں اور یہ سارے میچز وہیں پر ہوں گے 9 ٹیمیں اس میں حصہ لے رہی ہیں اور پاکستان کے انڈیا کے ساتھ دو میچز ہیں جو پہلا میچ ہے 28 اگست کو کھیلا جائے گا پاکستان اور انڈیا کے درمیان اور اس کے بعد پاکستان ٹیم نے ورلڈ کپ کے لیے بھی جانا ہے اسٹریلیا میں تو یہ ایک بڑی اچھی تیاری ہو جائے گی اور یہ بڑا اچھا ایک ایونٹ ہے پاکستان کے لیے آج دبائی میں کھیلا جائے گا اور اس سے پہلے پاکستان میں ورلڈ کپ میں یہاں پر ہی دبائی میں ہی اپنا سکہ منوایا تھا اور بڑے زبردست پرفارم کیا تھا سیمی فائنل تک ٹیم کو لے کے گئے تھے بابر آزم اور اب بھی امید کرتے ہیں کہ ایشیا کپ میں پاکستان نمائی پوزیشن پر رہے گا پاکستان میں ایشیا کپ کے جو میچ اس کے بعد جو ایشیا کپ کی میز بانی ہے یہ پہلے پاکستان کے پاس تھی اور اس کے بعد پاکستان نے خود سرلنکا کو دی تھی اور پاکستان نے دوہزار پرکستان میں اس کی میز بانی کرنی ہے ایشیا کپ کی اور ایشیا کپ سے بڑے لڑکوں میں جو پریکٹس کے لیے اور ورلڈ کپ کی تیاری کے لیے یہ بڑی اہمیت کا حامل ہوگا ایشیا کپ تناظرین آپ کے کیا رائے ہے آپ بتا سکتے ہیں نیچے دیئے گے کومنٹ سیکشن میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کرنا مد بولے گا اپنے ساکی منیر کو دیجئے اجازت اللہ حافظ